انکاؤنٹر سپیشلسٹ پولیس آفیسر چہدری اسلم کس کی نظر میں ہیرو اور کس کے لیے ویلن سنسنی خیز فلموں کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ آخر تک پتا نہیں چلتا کہ ہیرو کون ہے اور ویلن کون ہے چہدری اسلم کی کہانی بھی ایسی فلموں سے ملتی جلتی ہے چہدری اسلم کون تھے کیا انہوں نے اس قوم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا یا انہوں نے درجنوں معصوموں کے ماورائے عدالت قتل کیے کیا اسلم خان واقعی چہدری تھے؟ آئیے آج کی ویڈیو میں چہدری اسلم کے زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں انفرٹرین ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو السلام والے کے چہدری اسلم انکاؤنٹر سپیشلسٹ کہلائی جانے والے سندھ پولیس کے آفیسر ہیرو تھے یا ویلن آج سے لگ بگ دس برس قبل یعنی نو جنوری دوہزار چودہ کو ایک مبینہ خودکش حملے میں ڈرائیور اور محافظ کے ساتھ جا بہاک ہو گئے دہشتگردوں کے لیے دہشت کی علامت ایس پی سی آئی ڈی چہدری اسلم اپنے گھر سے نکلے اور کراچی کے علاقے گھلچن اقبال کے بالمقابل عیسہ نگری سے متصل لیاری ایکسپریس وے کی انٹری پوائنٹ پر پہنچے تو زوردار دھماکہ ہوا دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ اس کی آواز دور دور تک سنائی دی دھماکہ نے ان کی گاڑی کو تباہ کر دیا اس حملے میں چہدری اسلم کے ڈرائیور اور گن مین بھی مارے گئے جبکہ بارہ اہلکار زکمی بھی ہوئے حملے کی ذمہ داری کل ادم تحریک طالبان محمد ایجنسی نے قبول کی چہدری اسلم پر اس سے پہلے بھی حملے ہو چکے تھے ایک خطرناک حملہ ان کے گھر پر بھی ہوا تھا لیکن ایکسپریس وے دھماکہ جان لیوہ ثابت ہوا چہدری اسلم نہ تو خاندان یا ازاد کے لحاظ سے چہدری تھے نہ چہدری کا خطاب ان کے نام کا حصہ تھا چہدری اسلم سن 1964 میں ظلہ مان سہرہ کی تحصیل ڈھڑیال میں پیدا ہوئے اور 31 اکتوبر 1984 کو پولیس میں بھڑتی ہوئے اسلم خان کا تعلق صوبہ خیبر پختونخواہ کے سیاحتی اور فوجی شہر اپتاباد سے تھا لیکن دوستوں نے ان کے لباس اور چال ڈھال کی وجہ سے انہیں چہدری کہنا شروع کیا اور پھر یہ نام ان کے ساتھ ایسا جڑا کہ وہ چہدری اسلم کے نام سے ہی پہچانے جانے لگے جرائم پیشہ افراد اور دہشت گردوں کے خلاف سینہ سبر چہدری اسلم نوے کی دہائی میں مدادی تھانوں کے ایسے چوب ہی رہے 2010 میں سی آئی ڈی کی تفتیشی کمیٹی کی سربراہی کا منصب انہوں نے سنبھالا اس دوران ان کے گھر پر خودکش حملہ بھی کیا گیا لیکن وہ محفوظ رہے تنازات اور تضادات سے گھرے چہدری اسلم کو قریب اور دور سے جاننے والوں کی رائے ہمیشہ حیرت انگیز طور پر تقسیم رہی ہے جن لوگوں نے انہیں ٹی وی چینلز پر دنیا کے سب سے خطرناک سمجھے جانے والے دہشت گردوں کو دبنگ الفاظ میں للکار تھے اور چھوڑوں گا نہیں کہتے دیکھا اور سنا ہے ان کے لیے اس دعوے پر یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ ابتدا میں یہی چہدری اسلم کافی کم بولنے والے اور شرمیلے تھے چہدری اسلم کے شمولیت تو سندھ ریزف پولیس کے مشہور زمانہ ایگل اسکوارڈ میں بطور ایسسٹنٹ سب انسپیکٹر ایس آئی ہوئی مگر وہ جلد ہی کراچی کی ریگلر پولیس فورس کا حصہ بن گئے چہدری اسلم ترقی کرتے کرتے پہلے انسپیکٹر بنے اور تھانا گل باہر کے ایسے چور مقرر کیے گئے اور پچیس فروری انیس سو ننانوے کو ڈی ایس پی نازمہ بات مقرر ہوئے پھر دو ہزار کی دہائی میں وہ مختلف وقات میں سبیشل برانچ لڑکانہ ایز آر پی سخر اینٹی کار لفٹنگ سیل کراچی میں تائینات رہے سن دو ہزار دس کی دہائی سے اپنی آخری دن تک چہدری اسلم نے بطور ایس پی سی آئی ڈی اور انچارج اینٹی ایکسٹرنزم کرائیم خدمات انجام دی پولیس کی قریباً تیس برس پر مشتمل ملازمت کے دوران وہ ہمیشہ تنازات اور زبردست اتار اور چڑھاؤ کا شکار بھی رہے شہرت کا آگاز چہدری اسلم کو شہرت یا توجہ تب ملنا شروع ہوئی جب وہ سن انیس سو بانوے میں بدترین تشدد کا شکار کراچی میں تھانہ گل بہار تھانے کے ایسے چون مقرر کیے گئے یہ وہ دور تھا جب شہر میں خوف و دہشت کا راج قائم تھا تب کراچی کے کئی علاقوں میں ٹارچر سیل قائم ہو چکے تھے مخالفین کا خلے بندو اگوا اور قتل ہوتا تھا ان کی لاشوں کو باقی تمام مخالفین کے لیے عبرت بنا کر بوری میں بند کر کے پھینک دیا جاتا تھا زندہ انسانوں کے گھٹنوں میں ڈریل مشین سے سراخ کیے جاتے تھے کھمبوں سے لٹکا کر ان کو زندہ اور مردہ ٹکڑے کر دیا جاتا تھا آری ہتوڑے اور چھینی سے کٹنا ہاتھ پاؤں میں کینے ٹھونک دینا گلے کٹ دینا زبان کی بنیاد پر شنافت کر کے لوگوں کو بسوں سے اتار کر مار دیا جانا سب کچھ روز ہوتا تھا شہر بھر میں موت کا رقص جاری تھا بلاخر وزیراعظم بن عظیر بھٹو کے دوسرے دورہ حکومت میں ریاست نے کراچی کی بگڑتی ہوئی اس صورتحال پر قابو پانے کا فیصلہ کیا اور جون انیس سو بانوے میں سندھ میں پہلے ہی سے جاری آپریشن کلین اپ کا دوسرا مرحلہ کراچی آپریشن کے عنوان سے شروع کیا اس آپریشن میں اگرچہ پولیس افسران نے آپریشن کے اہداف حاصل کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی مگر خوف اور طاقت کا جواب خوف اور طاقت سے ہی دینے کے اس فیصلے سے پولیس اور سیاسی طور پر متحرک جرائم پیشا اور دہشتگرد اناثر کے درمیان ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوا جو اگلے کئی برس تک جاری رہی اس دوران انتہائی مشکوق اور متنازع پولیس مقابلے شروع ہوئے اور ان مقابلوں میں شریک پولیس افسران اور اہلکاروں کی لگاتار ہلاکتوں کے ایسے سلسلے کا بھی آغاز ہوا جس نے کراچی کو دنیا کے چند خطرناک ترین شہروں کی صف میں لا کھڑا کیا تقریباً چار برس جاری رہنے والے کراچی آپریشن کے دوران سینگڑوں پولیس مقابلوں میں سو سے زائد مطلوب ملزمان کو ہلاک یا گرفتار کر کے جیل یا قبرستان تک پہشانے والے ایسے چوتھانا گل بہار چہدری اسلم جلد ہی انکانٹر اسپیشلسٹ سمجھے جانے لگے اور پھر جلد ہی انہیں میڈیا میں ان کاروائیوں سے مطالق خبروں کی بنابر زبردست شہرت ملنا شروع ہوئی اور کراچی شہر کے چند نامور پولیس افسران میں ان کا شمار بھی ہونے لگا پھر چودھری اسلم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا آئے دن کسی پولیس مقابلے یا متنازع اور معورہ عدالت حلاکت سے ان کا نام جڑنے لگا اور وہ پولیس کے ایسے افسر بن کر اگھرے جن کا نام دہشت کی علامت بن گیا ان کی قیادت میں ہونے والے آپریشن کلین اپ کے دوران ایم کیم کے سینکڑوں کارکنوں یا مقدمات میں مطلوب منزمان کی ایسی حلاکتیں ہوئی جنہیں حکام پولیس مقابلہ قرار دیتے رہے اور سیاسی جماعتیں اور سیبل سوسائیٹی معورہ عدالت حلاکتیں کہتی رہیں یہی وہ دور تھا جب چودھری اسلم یا ان جیسے پولیس افسران کے بارے میں یہ منقسم رائے اور سوال سامنے آئے کہ چودھری اسلم ہیرو ہیں یا ویلن بظاہر ریاستی اداروں اور سرکاری حکام کے نزلیق وہ ہیرو تھے مگر متناسب پولیس مقابلوں میں مارے جانے والوں کے متاثرین اور لوائکین کی رائے میں وہ واضح طور پر ویلن قرار پائے یہاں تک کہ خود کراچی پولیس میں بھی ایسے افسران تھے جو آج بھی چودھری اسلم کو ہیرو ماننے پر تیار نہیں ہیں ایسے ہی ایک آلہ ترین افسر جو پاکستان کی پولیس میں مختلف تائناتوں کے دوران آئی جی اور دیگر حساس محکموں میں بھی آلہ عوضوں پر فائز رہے وہ آج بھی چودھری اسلم کو قرائے کا قاتل اور اسی نوعیت کے دیگر القابات سے نوازتے ہیں وہ ہمیشہ ریاستی اداروں کے آئیمہ پر کام کرتے رہے چودھری اسلم نے پہلے جس ایمکیم کے کارکنوں کے خلاف آپریشن کیا پھر اسی ایمکیم کے گورنر عشرت علیباز سے اپنے سینے پر تمگے لگوا ہے اور اسی ایمکیم کے وزیر داخلہ رعوف صدیقی کی گاڑی سے اترتے ساری دنیا نے دیکھا نیاری گینگ وار کا سرگنہ عبدالرحمن ڈکیب پیپس پارٹی سے قربت رکھتا تھا اور چودھری اسلم کے ہاتھوں پیپس پارٹی ہی کے دور حکومت میں ہونے والے پولیس مقابلے میں مارا گیا چودھری اسلم نے جہاں نوے کی دہائی میں کراچی آپریشن میں نمائیہ کارکردگی دکھائی وہیں عزقریت پسندوں کے خلاف بھی کھل کر سامنے آئے مہادوری کی گیر معمولی مثال قائم کی اور پولیس کے افسروں اور اہلکاروں کا حوصلہ بڑھایا شہر میں جب گینگ وار نے سر اٹھایا تو سب نے دیکھا کہ یہ چودھری اسلم ہی تھے جنہوں نے اس آپریشن کو لیڈ کیا اور کئی روز تک لیاری میں خود کھڑے رہ کر آپریشن کیا سندھ پولیس کے کئی افسروں اور اہلکار ایسے تھے جو صرف کراچی آپریشن یا اسکریت پسندوں یا پھر گینگ وار میں ہی سرگرم نظر آئے چودھری اسلم وہ واحد پولیس افسر تھے جنہوں نے ان تینوں محاذوں پر ایک ساتھ کام کیا اس لئے ان کی دشمنی بھی ایک نہیں بلکہ بہت سے لوگوں سے تھی اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ کچھ لوگوں کی نظر میں چودھری ویلن ہیں تو کچھ کے نگاہ میں ہیرو اب یہ آپ کو تے کرنا ہے کہ چودھری اسلم ہیرو تھے یا ویلن انفو ٹرین ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں تنا ہی مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب پیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھئے اللہ حافظ